آئے سرکا سرکا آئے سرکا آئے سرکا آئے سرکا سرکا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے سلامی بھائیوں اور مدنی چلل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ایک خوبصورت نیا پرگرام جس کا نام ہے سیدت آخری نبی انشاءاللہ وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ بارہ سلسلے ہوں گے اور جس میں مرحلہ بار نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کے بارے میں جانیں گے اور ہماری خوشبختی یہ ہوگی کہ ہمارے اس پرگرام میں ہمارے بہت ہی پیارے مفتیان کرام اور انشاءاللہ کچھ سلسلوں میں نگران شورا آج ہی محمد عبران عطاری بھی جلوہ گر ہوں گے آج پہلا پرگرام ہے اور اس میں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی حسان عطاری صاحب موجود ہیں اور جس میں انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے جو ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں ہم وہ سنیں گے یاد رہے یہ پروگرام مرحلہ وال چلے گا نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات پھر اگلے پروگرام میں ولادت کے وقت کے مبارک واقعات پھر نبی پاک کا مبارک بچپن پھر بقی زندگی پھر حجرت مدینہ پھر مدری زندگی کے خوبصورت واقعات تو بہت کچھ آپ جان سکیں گے اور مختلف مبلغین کی برکتیں لوٹ سکیں گے تو اس پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہر پروگرام میں ناچ شریف کا سلسلہ بھی ہوا کرے گا آئیے چلتے ہیں ناچ شریف کی طرف صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین زبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہا زبا تمہارے لیے دہل میں زبا تمہارے لیے بدل میں غجا تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمینوں زبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محک زمینوں فڈک سما کو سمک میں سکا نشا تمہارے لیے زمینوں زبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا کتابوں توا چیر دیا تمہارے لیے زمینوں زبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رزا کی زبا تمہارے لیے زمینوں زبا تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارے ساتھ ماشاء اللہ قبلہ مفتی حسان صاحب موجود ہیں انشاء اللہ ان سے پیارے سوالات کرنے ہیں اور آج ٹاپک جو ہمارے پرگرام کا ہے کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اہلِ عرب میں کیا معاملات تھے نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے کیا نبی پاک کی آمد سے پہلے نبی پاک کی آمد کی بشارتیں دی گئی کہ کس طرح دنیا کو معلوم ہوا کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا حضور آج ہمارے اس سیرت آخری نبی پرگرام کا پہلا سلسلہ ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کرنے کے لیے موقع دیا حضور پیارے آقا علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے کچھ تھوڑا سے پہلے اس دور کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیفیات کیا تھیں عرب کی وہ لوگ کن جہالتوں میں تھے اور ایسے اندھیرے میں جب نبی پاک علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے کرم سے کیسا ہو جالا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کا تھوڑا سا بھی متعلق کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا افتدائی دور جس نے بھی پڑا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ جو اہلِ عرب تھے بالخصوص جو حجاز مقدس ہے یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اعتراف کی جو وادیاں ہیں ان کے جو لوگ تھے جس وحشت و بربریت کے ساتھ ظلم و ستم کے اندر زندگیاں گزار رہے تھے ان میں شرک و کفر کا جہاں اندھیرہ قائم تھا ساتھی ساتھ وہاں پر لوگوں کے اوپر ترہ ترہ کی بظالم دھانا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ ایک عام سا ان کا معمول تھا اور اسبیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسو جنگے کرنا ان کا معمول تھا اور ایک دوسرے کے درمیان اتنی سخت اداوت تھی کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانہو نے جو اپنی نعمتیں بیان فرمائیں کہ میری نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو تو اس میں فرمایا کہ اذکرو نعمت اللہ علیکم جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اذ گنتم اعداءن کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے تمہاری دشمنیاں بڑی سخت تھیں یعنی اوسو خزرج جو مدینہ منورہ کے قبائل تھے جو بعد میں چل کے انصار بنے ان کے درمیان بعض اوقات جب جنگیں چھڑتی تھے تو چالیس چالیس سال اور ایک سو بیس سال تک ان کی جنگیں جاری رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے دور کے اندر مبعوث ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو عالم کا نقشہ پلٹتا ہے اور جس طرح ظلمت چھائیوی تھی وہ نور سے تبدیل ہوتی ہے رب العزت جلہ وآلہ خود اس کا بیان فرماتا ہے کہ اذ گنتم اعداءن کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانہ اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے وہ نعمت کونسی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ جو ایک دوسری کی عزتوں کے دشمن تھے ایک دوسری کی جان کے دشمن تھے مال کے دشمن تھے اللہ پاک نے ان کے درمیان ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے پیدا فرمائی کہ ایک دوسری کی عزتوں کے محافظ بن گئے ایک دوسری کی جانوں کے محافظ بن گئے ایک دوسری کے مال کے محافظ بن گئے تو اللہ نے کئی مقامات پر جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک بات خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم رسول بیجا تو احسان جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تو یقیناً خالق کائنات جو مالی کے کائنات ہیں ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں سارے احسانات اس کی طرف سے ہیں لیکن وہ خاص طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنوں کے لئے احسان کرا نبی پاک واقعی ہم سب پر رب کا بہت بڑا احسان اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسا دور تھا اندھیرہ تھا آقا تشریف لائے تو ایک نور کا اجالہ پھیل گیا اور سبحان اللہ اسلام کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا جیسے آپ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبریں کیا پہلے سے دی جا رہی تھیں انبیاء دیتے تھے یا کیا انداز تھا کہ آخری نبی آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں وہ باعث تخلیق کائنات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ دنیا بنائے گئی ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کی گفتگو سے پہلے کہ قیامت کا دن قرآن پاک کے اندر موجود ہے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ پاک سب کا حساب لے گا اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کا حساب کتاب ہوگا لیکن یہ پچاس ہزار سال کا دن کیوں ہوگا علماء نے اس میں بڑی مختلف قسم کی حکمتیں بیان کی تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول ہونا ہے آپ کا جو محبوب ہونا ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آئے گا کہ سارے ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اپنی معروضات پیش کریں گے التجائے کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے سب ایک دوسری کی طرف بھیجیں گے اور آخر میں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا میں ہی اس کام کے لیے موجود ہوں میں ہی تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا سب اولین آخرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اس کو مقاب محمود کہا جاتا ہے اسی طرح جو کائنات کی ابتدا ہوئی اللہ جل شانہو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی میں نے تمہیں حکمت دی پھر اس کے بعد تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں جو تمہارے پاس موجود ہیں کتابیں ان کی وہ تصدیق کریں گے تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا اب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے لازمی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تشریف لانا ہے وہ سب سے آخر میں تشریف لے کر آنا ہے اب اس آیت کا کیا معنی ہے کہ اللہ پاک سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اس بات کا کہ جب رسول کریم تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے اس کی ایک تفسیر امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ لیا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے اندر اس بات کا اعلان فرمانا ہے کہ ہمارے بعد ایک عظیم و شان نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو تم میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آ دیں تو یہ قرآن پاک میں عالمِ اروح کے اندر ابھی انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی اللہ پاک انبیاء کرام علیہ وسلم سے ان کی روحوں سے اس بات کا وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنا ہے آدم آرہی حصلات اسلام کی تخلیق ہوتی ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر بتقاضہ بشریت ان سے ایک معاملہ پیش آتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو ایک عرصے تک توبہ کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ان کو کچھ کلمات ملتے ہیں آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کی وسیلے سے توبہ کرتے ہیں کلمات کیا تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا حسن حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تسے توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما اللہ پاک صاحب جانتا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم تجھے کیسے پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ تُو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر عزت والا تیری بارگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے لو لاہو وہ نہ ہوتے لما خلق تُوکا میں تجھے پیدا نہ کرتا ساتھی ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیجین ہے سب سے آخر کے اندر تشریف لے کر آئیں گے تو آپ کی آمد کا تذکیرہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے بلکہ کائنات میں ابھی انسانوں کا وجود نہیں آیا تھا ابھی ارواح موجود تھی اللہ پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان ان کی آمد کا تذکیرہ فرمایا اللہ اکبر عالم ارواح میں ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم کی توبہ ان کے صدقے قبول ہو رہی ہے اور پھر رب عزت ودل اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب نبی پاک کا تذکیرہ فرماتا ہے تو خاتم النبیین بھی فرمایا جا رہا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی مجھے تو وہ شیر یاد آ گیا کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یعنی تمام انبیاء نبی پاک کی آمد کی خبر دیتے رہے اور آپ جو وہ ذکر کر رہے تھے کہ محشر کا دن اتنا بڑا اور اتنا طویل کیوں ہے کہ مقام محمود کو گویا ظاہر کرنا ہے یہ عشق کی ایک تفسیر ہے بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبحان اللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ہم مرحلہ بار کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی آج کے سلسلے میں ہم پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کا سینیریو سمجھیں اگلے پروگرام میں نبی پاک کی ولادت کے وقت جی ہاں این ولادت کے وقت کے واقعات جانیں گے پھر نبی پاک کے مبارک بچپن کے بارے میں پھر بقی زندگی کے بارے میں پھر ہجرت مدینہ اور پھر مدینہ میں ہونے والے عظیم و شان واقعات سبحان اللہ یہ بارہ پروگرامز انشاءاللہ پیارے آقا کی صیرت کے بارے میں بڑی بیسک سی معلومات اللہ نے چاہا تو ہمیں دے کر جائیں گے حضور یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ما شاءاللہ قرآن کریم کے بارے میں تو بتایا کہ قرآن کریم میں کسی اور مقام پر بھی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے قبل کی کچھ بشارتیں موجود ہیں جی بلکل کئی مقامات پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جب آپ نے قابت اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم و شان رسول بھیج لیکن ایک مشہور جو قرآن کی آیت ہے جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام لے کر آنے کی بشارت دی ہے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف اور جو توریت مجھ سے پہلے آئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک عظیم و شان رسول کی میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں خوش خبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے آمد کے بارے میں بھی بتایا تھا کیونکہ آپ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحیح کول کے مطابق کو دوسرا نبی نہیں ہے حضور علیہ وسلم سے پہلے صرف حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہیں جو آپ سے پہلے نبی تھے انہوں نے بلکل صراحت کے ساتھ نام بھی بتا دیا آجتا یہ نام احمد اور پیارے آقا علیہ وسلم کو ہم تو محمد کہتے ہیں لیکن نبی پاک کا ایک نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نام کیسے رکھا گیا کب رکھا گیا اس بارے میں بھی کچھ بتائیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس حوالے سے اور کتابوں میں بڑی عشق والی اور علم والی باتیں اس میں کی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں اور علماء نے اس کے پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں البتہ آپ کے دو نام آپ کے ذاتی نام ہیں ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد اچھا احمد نام یہ وہ نام ہے کہ جو عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان کیا اور یہ نام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت غیب سے بشارتیں آیا کرتی تھی ان کو کہ آپ اس امت کے جو آقا ہیں وہ آپ کے بطن کے اندر موجود ہیں آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہیں اور ان کا نام احمد ذکر کیا جاتا تھا تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بچے کا نام کبھی احمد رکھا ہی نہیں گیا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور احمد کا مطلب ہے کہ جو مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ جللہ شانوہو کی تعریف کرنے والا ہے اور نام محمد اچھا اہل کتاب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کی بشارتیں دیتے تھے اور نام محمد بتاتے تھے لیکن پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا البتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اور نشانیاں ظاہر ہونے لگی اہل کتاب بتاتے تھے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے تو بعض لوگوں نے عرب کے اس امید پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی کو یہ سعادت عطا کرے بعض کے مطابق پانچ بچوں کا نام محمد رکھا گیا اور ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے فرمائے کہ پندرہ بچوں کا نام محمد رکھا گیا لیکن کمال یہ ہے قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلالے الشفا بطاری حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ان میں کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ان کو شبہ پیدا ہو کہ بہی کوئی محمد نام تھا اور انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نہیں دعویٰ کیا ہی نہیں اچھا دوسری بات ان کے لئے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی ہے بلکہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا اور ان کے اندر کوئی ایسی بات کہ یہ نام محمد تھا اور یہ آپ کے دادا جان نے رکھا حضرت سیدن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بچے کی زمین و آسمان میں تعریف کی جائے گی اور محمد کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی مسلسل تعریف کی جاتی رہے اس ذات کو محمد کہا جائے گی تو نام احمد بھی پھر گھر والوں نہیں رکھا یہ آپ کی والدہ نے رکھا اور نام محمد یہ آپ کے دادا نے رکھا سبحان اللہ مختصر نبی پاک علیہ السلام کی جب بلادت قریب آ رہی تھی یقیناً دنیا میں ایک بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگ گئے زیادہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی بڑی ہوتی ہے اب آخری نبی علیہ السلام کی آمد ہے دنیا کا گویا نقشہ بدلنے والا ہے تو بڑے واقعات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے اگلے پروگرام میں ہم مزید واقعات کو ذکر کریں گے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا اور غالب رہی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے پچپن دن پہلے ہی پیش آیا کچھ اس واقعے کے بارے میں بتائیں مکہ مکرمہ کو ویسے تو جو اصل عظمت حاصل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے حاصل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے وہاں مقامات ہیں جسے قابت اللہ المشرفہ وہاں پر ہے تو اس کو ہمیشہ سے ایک مرتبہ حاصل رہا ہے ایک وہ مقدس مقام رہا ہے تو لوگ وہاں کی زیارت کے لیے آتے تھے حچ کے لیے شروع سے آتے تھے تو یمن کے بادشاہ اب رہا جو تھا اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ قابت اللہ المشرفہ کو ڈھا دے شہید کر دے اور اس کا جو ملبہ وغیرہ ہے وہ لے جا کر اپنے علاقے کے اندر دوسرا قابہ بنائے مختلف اس طرح کی ارادے کی ہوئے تھے تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کہ اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ حملہ کرے گا مکہ مکرمہ پر لیکن جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا اس کا جو مین ہاتھی تھا بڑا ہاتھی جس پر یہ خود سوار ہوتا تھا جو لشکر کا بڑا تھا اس نے آگے چلنے سے ہی انکار کر دیا وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا کسی بھی صورت اللہ پاک نے پھر ابابیل بھیجے چھوٹا سا ایک پرندہ اور ان کے چونچوں کے اندر اور ان کے جو پنجے تھے اس کے اندر کنکریاں تھی اتنا سا پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا پرندہ ہے بالکل جی سامنے ہاتھی ہیں سامنے ہاتھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بھیجنے والی ذات اللہ پاک کی ہے تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا وہ کنکر تھے وہ پھینکتے اوپر سے وہ جو سوار ہوتا تھا اس کے سر پہ گرتا اس کو چیرتا ہوا نیچے جاتا اور ہاتھی تک کو ملیا مٹ کر کے رکھ دیتا تھا خاک اور چورا بنا کے ان کو رکھ دیا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید برس کا تذکرہ موجود ہے تو یہ عرب دنیا کے اندر بڑا مشہور و معروف واقعہ تھا اس زمانے کے اندر اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنی تاریخ کا جو حساب رکھتے تھے وہ کسی مشہور واقعے سے رکھتے تھے کہ اس واقعے کے بعد یہ ہوا اس واقعے کے بعد ایسا معاملہ ہوا تو یہ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے تھے جب کوئی بات بیان کرنا ہوتی تو کہتے ہیں یہ ہاتھی والے سال سے پہلے ہوا اور یہ والا واقعہ جو ہاتھی والے سال کے بعد ہوا تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آئے جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ماشاءاللہ اور یہ واقعہ گویا ایک اعلان تھا کہ اب کسی کی حکومت آنے والی ہے کوئی عظیم ہستی آنے والی ہے اور اب دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے کعبہ شریف کی طرف میلی نظر دیکھنے والے کو اسی طرح ملیہ میٹ کر دیا جائے گا یہ ایک روپ پڑ گیا ساری دنیا میں ناظرین اور پھر ایسے دور میں ہمارے آقا بارہ ربیو لول والے دن کس طرح صبح سادے کے وقت جلوہ گر ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم اور خوبصورت انداز میں تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہمیں پروگرام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی